موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ الذین استفاہ آماباد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 35 تک سولہ آیتیں ہیں اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ بلا شبہ سردار تیری خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالے لہٰذا تو نکل جا بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجینی من القوم الظالمین تو موسیٰ اس شہر سے ڈڑتے سہمتے انتظار میں نکلے اور اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے ولمہ توجہ تلقا مدینہ قال عصا ربی ان یہدینی سوا السبیل اور جب انہوں نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا اور جب وہ مدین کے پانی یعنی کنوے پر پہنچے تو اس پر انہوں نے لوگوں کا ایک گروہ پایا وہ اپنے مویچیوں کو پانی پلا رہے تھے اور ان کے علاوہ دو عورتوں کے دیکھا جو اپنے جانور روک رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے ان دونوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتیں یہاں تک کہ چرواہے پانی پلا کر اپنے مویشی واپس لے جائیں جبکہ ہمارا باپ بہت بڑھا ہے چنانچہ انہوں نے ان دونوں کی خاطر پانی پلایا پھر وہ پیچھے سائے کی طرف ہٹ آئے پھر کہا اے میرے رب بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیاء سے چلتی ان کے پاس آئی اس نے کہا بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے خاطر پانی پلایا ہے پھر جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور ان سے سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا آپ مدڑیے آپ نے اس ظالم قوم سے نجات پالی ہے ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا میرے ابباجان اسے مزدور رکھ لیجئے بلا شبہ بہترین شخص جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور ہو اور امانتدار ہو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے شرط پر کر دوں کہ آپ آٹھ سال میری نوکری کریں گے پھر اگر آپ دس سال پورا کریں تو آپ کی طرف سے ہوگا اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پر سختی کروں انشاءاللہ یقینا آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے میں دو مدتوں میں سے جو بھی پوری کرلوں تو اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَجْلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ بِن جَانِ بِالطُورِ نَعْرَا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَعَرًا لَعَلِّي آتِكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَزْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَسْطَلُونَ فِر جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہیتور کی ایک جانب سے آگ دیکھی انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھارو بے شک میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاب سکو فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَّةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجْرِتِ اَنْ يَا مُوسَىٰ اِنِّي عَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے تو اسے وادی کے دائیں کنارے ایک مبارک جگہ میں ایک درخص سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ یقیراً ماں ہی اللہ سب جہانوں کا رب ہوں اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں تو جب موسیٰ نے عصا کو دیکھا کہ وہ سامپ کی طرح حرکت کر رہا ہے تو وہ پیٹ پھیر کر پلٹے اور اس نے مر کر بھی نہ دیکھا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ آگے بڑھیں اور نہ ڈریں بلا شبہ آپ امن والوں میں سے ہیں اس لکی یدکا فی جائبکا تخرج بیضاء من غیر سو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے پھر نکالیے تو وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا اور خوف سے بچنے کے لئے اپنا بازو اپنی طرف ملا لیجئے چنانچہ آپ کے رب کی طرف سے یہ دونوں موجزے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے کے لئے ہیں بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا لہٰذا میں ڈڑتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اور میرا بھائی حارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے لہذا تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے بلا شبہ میں ڈڑتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اللہ نے فرمایا ہم آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کا واضو مضبوط کر دیں گے اور آپ دونوں کو غلبہ عطا کریں گے پھر وہ آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے ہماری نشانیوں کی وجہ سے آپ دونوں اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی وہی غالب رہیں گے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس میں آیت نمبر بیس سے آیت نمبر پہتیس تک سولہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مصر چھوڑ کر جا رہا ہے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین گئے پھر راستے میں کیا ہوا اس کا تذکرہ ہے پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مدین سے مصر واپس آئے اس کا تذکرہ ہے یہ دو چیزوں کا تذکرہ آج کے درس میں ہے آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو مار ڈالا ہے ایک کو قتل کر دیا ہے تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ایک آدمی تھا ان کا خیرخواہ تھا کہا جاتا ہے یہ ایک اسرائیلی تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فیرون کے درباریوں میں سے تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا خیرخواہ تھا اسی لئے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے جب باتیں سنی کہ ان کو قتل کر ڈالیں گے تو وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا وہ لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے نکل جائیے میں نصیت کرتا ہوں میں خیرخواہوں میں سے ہوں اس کے بعد آیت نمبر اکیس سے چوبیس کے دربیان غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے آپ غور کریں موسیٰ علیہ السلام مصر میں آسانی کے ساتھ ہیں یہاں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے موسیٰ علیہ السلام اچھے طریقے سے پلے اور بڑھے ہیں کہاں فیرون کے دربار میں پلے اور بڑھے ہیں اب وہ اپنا شہر چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے تو اپنا گھر بار جب چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے ایک پریشانی ہو سکتی تھی وہ گھورا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی کہا یہ جاتا ہے کہ فرشتہ آیا اور انہوں نے رہنمائی کی کہ آپ مدین کی طرف چلئے آپ گھورائیے نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام پریشانی اٹھانے کے لئے تیار ہو گئے اسے یہ بھی پتا چلا نوجوانوں کے آزمائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مختلف طریقے سے آزماتا ہے یہاں ایک آزمائش یہ ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے تو ایک آزمائش اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے تو اللہ کے لئے چھوڑنا پڑتا ہے وقت کی قربانی جان کی قربانی مال کی قربانی گھر بار کو چھوڑ دینے کی قربانی تو موسیٰ علیہ السلام اپنا شہر چھوڑ کر مدین کی طرف جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہاں کیا دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام جب مدین آگئے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام دوسری کی مدد کے لئے آگے بڑھے جب مدین کی طرف جانے کا ارادہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے امید ہے کہ میرے عرب مجھے سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا جو میرے لئے بہتر ہو اب تو کچھ بھی نہیں معلوم کہاں جانا ہے لیکن جب وہاں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے گا اور جو لکھا ہوا ہے وہی راستہ بہتر ہے اسی لئے یہاں کہا سیدھا راستہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو یہاں راستے کا مطلب یہ ہے کہ کہاں جانا ہے کہاں پہنچنا ہے مصر کے بعد کہاں جانا ہے تو مدین کی طرف رہنمائی جو کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے اصل میں مدین ایک قبیلے کا نام ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی آدمی تھا اسی لئے اس شہر کا نام بھی اسی آدمی کے نام پر پڑ گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں تو وہ بھی ایک نسلی تعلق قائم ہو گیا یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں شویب علیہ السلام تھے اور شویب علیہ السلام کے پاس پہنچے موسیٰ علیہ السلام جو وہاں گئے تو راستے میں جو دیکھا اس کا منظر اس طریقے سے ہے کہ مدین کے پاس پہنچے تو ایک کونہ دیکھا اور کونہ پر سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے تو دو لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ الگ تھلگ ہے اور اپنی بکریوں کو لے کر الگ تھلگ انتظار میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا پایا دو لڑکیوں کو دیکھا کہ اپنے باری کے انتظار میں ہے کہ جب ان کی باری آئے گی تب ہی وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا سکتی وہاں اس کے آگے یہ آیا کہ جب ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا کہ ہم لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہی نہ پلا لے کیونکہ ہمارے اببا بڑے بڑھے ہیں اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ ماں باپ کی خدمت صرف بیٹے کے ذمہ نہیں ہے بیٹی کے ذمہ بھی ہے اس لئے اگر بیٹی کو اللہ تعالی نے طاقت دیا ہے تو اپنے اببا کی امی کی خدمت کرے جس طریقے سے بیٹے کے لیے ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے اسی طریقے سے بیٹی کے لیے بھی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے تب ہی تو ان دونوں لڑکیوں نے یہ کہا وَعَبُوْنَا شَيْخُنْ قَبِيرُ اور ہمارے اببا بڑے بوڑھے ہیں اگر کوئی بھائی ہوتا تو وہ ضرور آ جاتا اور وہ پلا سکتا تھا ہم اپنے اببا کی خدمت کے لیے یہاں آئے ہوں ہیں ہمارے اببا نہیں آ سکتے اس لئے ہم دونوں بہنوں کو آنا پڑ رہا ہے اور ہم دونوں بہنیں یہاں آ کر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا مجبوری کے تحت عورت نکل سکتی ہے مجبوری کے تحت باہر جا سکتی ہے مل کے نہیں رہنا اس لئے تو وہ چرواہوں کے ساتھ مل کے کھڑی نہیں تھی بلکہ الگ تھلگ کھڑی ہوئی تھی پتہ یہ چلا کہ نیک عورت اچھی عورت بہترین عورت اللہ والی عورت وہ مردوں کے ساتھ مل کے نہیں چلتی بلکہ وہ الگ تھلگ رہتی ہیں اور وہ انتظار میں ہیں اور خاص طور پر جب ان کا کوئی کام تھا وہ کام کے انتظار میں تھی جب وہ کام پورا ہو گیا پھر وہ اپنے گھر پہنچی اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ مجبوری کے تحت جب وہ نکلی باہر تو کام کے لئے گئی اب کام جب ہو گیا تو اس کے بعد واپس گھر آ جانا ہے نہیں اور نہیں جانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی مدد کی نوجوانوں کے لئے کہ وہ کسی کی پریشانی میں کام آئے کسی کی مجبوری میں ان کو فائدہ پہنچائے مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے موقع سے فائدہ نہ اٹھائے کہ اگر کوئی مجبور ہے تو ہم فائدہ اٹھا لیں کچھ بھائی ایسے ہوتے جی فلانی بہن مجبور ہے تو ہم فائدہ پہنچا رہے لیکن کچھ لوگ ایسے جن کے نیت خراب ہو جاتی ہے وہ کس لئے فائدہ پہنچا رہے ہیں کس لئے ان کے کام آ رہے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں تو یہاں مجبوری میں کسی کے کام آنا ہے کسی کے مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بہنوں کی مدد کر دی موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے ان دونوں کی مدد فرمائی پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے چلے گئے اور دعا کرنے لگے رب انی لما انزلتا الی من خیر ان فقیر میرے رب تو جو کچھ میری طرف اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں تو یہاں خیر سے مراد کھانا بھی ہے خیر سے مراد اچھی چیزیں بھی ہے خیر سے مراد طاقت اور قوت بھی ہے خیر سے مراد عبادت کے اندر جو چیزیں پائی جاتی وہ چیزیں مراد ہے تو یہاں خیر سے مراد زیادہ تر یہ پتہ چلتا ہے کہ خیر سے مراد روزی روٹی ہے تو یہ دعا کافی اہم ہے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے یہ دعا ہمیشہ ہم لوگوں کرتے رہنا چاہیے رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر اب موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے جو ان لوگوں کی مدد کر دی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام الگ تھلگ ہو گئے اور الگ چلے گئے اور پھر وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہو سکتا کوئی راستہ نکال دے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے جو دعا کی وہ دعا قبول ہو گئی کس طریقے سے قبول ہوئی کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے پاس آئی تمشی الاسطحیاء شرم و حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی دیکھئے عورت کا زیور ہے شرم و حیاء اگر شرم و حیاء ہی نہ ہو تو آدمی جو چاہے کریں تو یہاں عورت کی ایک اہم صفت بیان کی جاری ہے شرماتی ہوئی آئی حیاء کے ساتھ آئی پردے کے ساتھ آئی اور آگر کیا کہا قالت ان ابی یدعوک لی اجزیہک اجرما سقیت لنا میرے اببہ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری بکری کو جو آپ نے پلایا ہے اس کا بدلہ میرے اببہ آپ کو دینا چاہتے ہیں اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا فری میں کام نہیں کرانا چاہیے جب کوئی آدمی کام کر دے تو اس کو ضرور عجر دے دیجئے بدلہ دے دیجئے فری میں کام مت کروائیے لیکن آج کل دیکھ لیجئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فری میں کام کرانا چاہتے ہیں جی نہیں نیک لوگ کبھی بھی فری میں کام نہیں کراتے بلکہ اس کا بدلہ دیتے ہیں اور آج کل فری میں آپ کو مولی صاحب لوگ ہی مل جائیں گے دوسرے لوگ فری میں نہیں ملتے ڈاکٹر صاحب فری میں نہیں ملیں گے انجینئر صاحب فری میں نہیں ملیں گے لیکن مولی صاحب فری میں مل جائیں گے تو کوئی بھی کام فری میں نہیں ہونا چاہیے اس کا بدلہ دے دیا جائے اس کی عجرت دے دی جائے یہ نیک لوگوں کے طور طریقے سے ہمیں ملتا ہے تو جب ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے ایسا کہا تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کھولی ہے موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور وہ لڑکی پیچھے پیچھے چل رہی ہے جہاں کہیں موڑ آتا وہاں پر وہ لڑکی ڈھیلہ پھیک دیتی اور موسیٰ علیہ السلام وہاں گھوم جاتے اس طرف چلے جاتے اس طرح کرتے 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 گھر پہ پہنچ گئے جب گھر پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا قصہ سنایا وقصہ علیہ القصص پورا قصہ سنایا اسی سے سورہ کا نام سورہ قصص ہے اپنا قصہ سنایا جب قصہ سنایا اپنی باتیں سنائی مصر کے اندر کیا ہوا کیسی پریشانی تھی پھر اس کے بعد جب آپ مدد کے لئے آگے بڑھے تو ایک آدمی کو پکڑا ایک آدمی کو مارا تو کس طریقے سے وہ مر گیا پھر اس کے بعد پھر وہ لوگ کیسے ان کے پیچھے پڑ گئے یہ تمام واقعہ سنایا جب واقعہ سنا دیا تو شعب علیہ السلام نے دلاسہ دیا اس سے یہ پتا چلا آدمی جب اپنا واقعہ سناتا ہے اور ایسی جگہ سناتا ہے جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہاں لوگ دلاسہ دیں گے تو اچھی چیز ہے وہاں جا کے سنانا چاہیے سکون ملتا ہے شانتی ملتی ہے کہ میرے ساتھ ایسی پریشانی ہے ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا اس لئے میں آپ کے ہی آگیا تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دوسرے ملک میں آدمی جا سکتا ہے وہاں رہ سکتا ہے وہاں جا کے بس سکتا ہے اور اپنے خیرخواہ کے پاس پہنچ سکتا ہے جہاں ان کو دلاسہ ملے جہاں ان کی پریشانی ختم ہو اور اس طریقے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بھئی ویلکم کہنے کے لئے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے جس طریقے سے شعب علیہ السلام نے ویلکم کیا اور ان کو اپنے گھر پر رکھا موسیٰ علیہ السلام جب گھر پہنچے تو شعب علیہ السلام نے دلاسہ دیا اور کہا گھورائیے نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دے دیئے اس کے بعد ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابو جان اس کو آپ اپنے پاس مزدور رکھ لیجئے کیونکہ بہترین مزدور ہوئے جو طاقتور ہو اور امانتدار ہو موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام امانتدار بھی ہیں تو نوجوان کو طاقتور بھی ہونا چاہیے اور امانتدار بھی ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام میں دونوں چیزیں کب نظر آئی طاقت کا پتہ کیسے چلا موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے پھوئے کے اوپر جو چیز رکھی ہوئی تھی دس آدمی مل کر اٹھایا کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اٹھا دیا اور اس کے بعد چرواہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلا دیا تو اس سے طاقت کا پتہ چلتا ہے امانتداری کا پتہ کیسے چلا امانتداری کا پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے امانتدار تھے مطلب آنکھ کے امانتدار موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلے وہ لڑکی پیچھے پیچھے چلی موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے نہیں چلے وہ لڑکی آگے آگے نہیں چلی اس لڑکی کو گھر گھر کر نہیں دیکھا نظر اٹھا کے نہیں دیکھا اس سے امانتداری کا پتا چلتا ہے کہ یہ اتنے امانتدار تھے کہ نظر اٹھا کے نہیں دے گا تو مثالی نوجوان وہ ہے جو اپنے نظروں کی حفاظت کریں اس لئے آپ غور کیجئے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس آیت نمبر اکتیس قل المومنین یغزو من افسارہم ویحفظو فروجہم آپ مومنوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اللہ اس کو جانتا ہے تو یہاں مردوں سے کہا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں پھر اس کے بعد کہا گیا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ اَفْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فرُوجَهُن اور مومنہ عورتوں سے کہہ نگاہیں نیچی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں دیکھیں نگاہ جو ہے شیطان کا زہریلہ تیر ہے اور شیطان اس طریقے سے شکار کرتا ہے اس لئے نگاہ کو بچا کر کے رکھنا چاہئے نگاہ کی اگر ہم اور آپ حفاظت کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہے نگاہ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں آنکھ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کچھ نوجوانوں کا یہ کہنا ہے کہ مولی صاحب اگر نظر نیچی کر کے چلے تو جان کا خطرہ اور نظر اٹھا کر کے چلے تو ایمان کا خطرہ اس لئے کیا کرنا چاہئے کیا کرنے کا نگاہیں نیچی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے اس سے بڑا فائدہ سماج اچھا رہے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی امانتداری نگاہ کے سلسلے میں یہاں نظر آئی اور بیٹی نے یہ ذکر کیا تھا تو شعب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ سنا تو کیا کہا اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرنے کے لئے تیار ہوئے کہ آٹھ سال تک وہ رہیں گے اور اگر دس سال تک رہیں تو ان کی طرف سے ہے آئیے ایک حدیث پر غور کریں تین لوگ بڑے عقل مند ہیں حدیث کے اندر آیا مصدرک حاکم کتاب امار فتیس صحابہ کتاب نمبر اکتیس حدیث نمبر چار ہزار پانس سو نو جن نمبر تین صفحہ نمبر نبے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین لوگ بڑے عقل مند ہیں تو ان تینوں میں سے غور کر لیجئے ایک عورت کا بھی تذکرہ ہے تو وہ لڑکی وہ عورت جو دو بہنیں تھی ایک عورت بڑی عقل مند ہے اس لئے آپ نے اببا سے کہا اببا جان ان کو آپ اپنے پاس مزدور رکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام سے شعب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں اس شرط پر کہ آپ میرے پاس آٹھ سال تک رہیں گے اگر دس سال تک رہیں تو آپ کی طرف سے لیکن آٹھ سال تک تو رہنا ہی ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لڑکی والے بھی پہل کر سکتے ہیں بول سکتے جی میری لڑکی ہے اور آپ کا لڑکا ہے رشتہ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں لیکن کہیں کہیں پر لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں عیب کی کوئی بات نہیں لڑکا والا بھی پہل کر سکتا ہے لڑکی والے بھی پہل کر سکتے ہیں اس میں حرج کی کوئی بات نہیں کہیں کہیں پر ایسا ہو گیا ہے کہ صرف لڑکی والے ہی پیغام لاتے ہیں اور کہیں کہیں پر ایسا ہے صرف لڑکے والے ہی لاتے ہیں بلکہ یہ ہے لڑکی والے بھی پہل کر سکتے ہیں لڑکے والے بھی پہل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر اچھی رشتہ داری مل جائے اچھا رشتہ مل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں دونوں کو چاہیے کہ جب اچھے مل جائیں تو پہل کریں یہاں لڑکی والے پہل کر رہے ہیں پھر اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہل کیا تھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا تھا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے اور بھی کئی واقعات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دونوں طرف ہو سکتا ہے لڑکی والے بھی پیغام دے سکتے ہیں لڑکی والے بھی پیغام دے سکتے حرج کی کوئی بات نہیں آدمی آٹھ سال تک دس سال تک یا چند سالوں تک سسرال میں بھی رہ سکتا ہے حرج کی کوئی بات نہیں کیونکہ اس سے یہ پتا چلتا ہے اس واقعے سے کہ شعب علیہ السلام کے پاس بیٹا نہیں تھا صرف بیٹی تھی تو داماد بھی خدمت کر سکتا ہے سسر کی خدمت کر سکتے آج کل دیکھ لیجئے اگر چند دنوں کے لیے چند مہینوں کے لیے اور چند سالوں کے لیے اگر کوئی آدمی اپنے سسرال میں چلا جائے ساس سسر کی خدمت کرے تو لوگ بولتے ہیں جورو کا گلام ہو گیا ہے بیوی کا نوکر ہو گیا ہے اور ایسا غلط کر رہا ہے جی نہیں یہ چند چیزیں ہمیں معلوم ہوئی اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دس سال تک جب رہتے ہیں اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر نکلے اب دوبارہ واپس آ رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں واپس مصر واپس آ رہے ہیں تو راستے میں دیکھا آگ دیکھا آگ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے آگ لینے کے لیے گئے اور اس کے بعد نبوت مل گئی اپنی بیوی سے کہا آپ یہی رہیے وہاں گئے تو روشنی نظر آئی پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو لاتھی تھی موجزے کے طور پر کس طریقے سے وہ آزدہہ سانپ بن گئی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاتھی کو دیکھا کہ وہ سانپ ہے تو ایسا بھاگے کہ پیچھے پلٹ کے دیکھے ہی نہیں پیچھے پلٹ کے دیکھے ہی نہیں تو اللہ نے کہا آپ گھبرائیے نہیں آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو سکون ملے گا آپ کو شانتی ملے گی اس کے بعد ایک موجزہ یہ بھی دیا کہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے تو وہ سفید ہو جاتا تو یہ دو نشانی ملی ہے اور بھی اس طریقے سے نو نشانیاں ملی موسیٰ علیہ السلام جو واپس مصر آ رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دیئے کیونکہ ان کی زبان اچھی ہے ان کے زبان میں لکنت نہیں ہے اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ان کے بھائی کو ان کے ساتھ بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام فیرون کے دربار میں آئے اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے لئے ذرا ہمیں اور آپ کو اگلی نشست کا انتظار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ بداعات و خرافات سے دور رکھے آمین سماج کی خدمت کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحبہ جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ